بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو پالک اور چنے کی دال کی ریسپی دے رہی ہوں یہ فروزن پالک میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہ فریزر میں میں نے رکھی ہوئی تھی تو یہ دیکھیں تھوڑی دیر پہلے نکال لیا ہے برف تھوڑی سوڑی پگل رہی ہے تو یہ بنا کے اگر فریزر میں رکھی ہو پالک اس کی میں نے ویڈیو دی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں تو میرے چینل پہ تو اس طرح آسانی ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز میں ڈالنی ہو تو پکوڑے بنانے ہو کوئی سالم بنانا ہو چنے کی دال یہ میں نے اوبال لیا ہے یہ دیکھیں اس وقت بلکل پکی ہوئی ہے گلی ہوئی ہے اوبال کے ذرا سانی ہو جاتی ہے اس کے لئے ٹوماٹر سبز میرچیں پیاز ایک ادر ایک ادر ہی ٹوماٹر لیا ہے ادرک لسل کا پیس چاہیے مجھے یہ کٹی میرچیں حلدی سرخ میرچ کسوری میرچی اور نمک چاہیے پالک کو ہمیشہ مکھن میں بنائیں تو زیادہ اچھی بنتی ہے یا دیسی گی میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتھ ہے آج میں اس کو دیسی گی میں بنا رہی ہوں آپ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں یہ دو ٹیبر سپون اس میں دیسی گی ڈال ہے ساتھ ہی پیاز پیاز ہلکا ساب ہو گیا بہت زیادہ براؤنی کیا اس میں ایک چمچ ٹیبر سپون ادرک لسل کا پیستہ آ رہی ہے ساتھ ہی میں نمک یہ آپ ہی پسانسے دار ہیں سورخ میل یہ کٹی میچے اور ہلڑی اور سوری میتھی میں آخر میں ڈالوں گے بلک دام دیتے وقت اور میں اس کا اچھا سا مسالہ بناتی ہوں پھر میں آپ کو دیکھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں مسالہ اچھا سا بن گیا پیاز بھی ٹیبر بھی نرم ہو گیا اب میں اس میں پالک شامل کر رہا ہوں چلنے کی دال میں بعد میں ڈالوں گے یہ دیکھیں فریزل میں سے باہر نکالی تھوڑی نرم ہو گیا اسی طرح ہی میں ڈال گیا تھوڑ دل بعد گھل گیا یہ بہت آسان ہے ایک دفعہ فریش پالک لاکھے دھنا آکے رکھ لیں تو آپ کو آسانی ہو گیا یہ دیکھیں پالک اس طرح گھل گیا ہلکے ہلکے یہ جو ٹماتر نظر آ رہے ہیں یہ اچھے لگتے ہیں مجھے پیر میں اس میں تقریباً دو ادھر ٹماتر چھوٹے ڈال دیں بس پڑھ لیا اب اس میں میں دال شامل کرنے میں لگیا دال چونکہ پکی ہوئی ہے کسوری میں تھی رہ گیا اور دال اس میں آپ شامل کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں بالکل پکی ہوئی ہے کیونکہ دال کو پکا کے ہی اس میں ڈالیں تو زیادہ کیونکہ دال کچھ ٹائم لیتی ہے اگر پہلے پکی ہوگی تو اس کا فائدہ ہوگا ہم نے اس کو دام پہ رکھنے لگی ہوں دال بھی پکی ہوئی ہے پالک بھی بلکل پکی ہے پالک کو میں نے ہلکا سا پانی میں بوائل دے کے رکھا ہوئے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بہت آسان طریقہ ہے اب دام پہ رکھنے لگی ہوں تو اس ٹیج پہ بھی اگر کسوری میتھی ڈال سکتے ہیں کسوری میتھی کا اس میں بہت اچھا ٹیجٹ آتا ہے بس پانچ سات منٹ اس کو محلکہ سا دام دوں گی پھر اسے بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ میں نے ہلکے چلے پہ دام پہ رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں پالک چنے کی دال یہ تو پہلے ہی پکی ہوئی تھی بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے بڑی اچھی خوشبو دیسی گی کی آ رہی ہے تھوڑی سبز مکچے میں نے اور ڈال لی ہے بس یہ تیار ہے دام کافی آ گیا ہے دیسی گی کی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں مکھن بھی ڈال سکتے ہیں مکھن کا بھی بہت اچھا ٹیجٹ لگتا ہے بس میں آپ کو ڈیش اٹھ کر کے دکھاتے ہیں لیجے ناظرین پالک اور چنے کی ڈال تیار ہے یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے دیسی گی کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے ان پر میں نے سبز مکچیں ڈال لی ہیں تو اس کے ساتھ رائتہ بنا ہے توریوں کا رائتہ تو یہ بھی میں نے اس کی ویڈیو بھی آج ہی بنا ہی ہے انشاءاللہ وہ بھی دوں گی وہ ساتھ روٹی ہیں تو روٹی کے ساتھ چاولوں کے ساتھ یہ رائتہ بہت اچھا لگتا ہے اور پالک اور چنے کی ڈال تو روٹی کے ساتھ ہی زیادہ مزاتا ہے بعض لوگ بچاولوں کے ساتھ بھی پسند کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ رسپی بھی پسند آئے گی خاص طور پر بکارید کے دنوں میں روز گوشت اتنا نہیں کھایا جاتا تو پھر دل چاہتا ہے کوئی سبزی ہو کوئی دال ہو تو میں نے آج آپ کو یہ اس لیے یہ رسپی دی ہے کہ اس میں داگ بھی ہے اور پالک بھی ہے سبزی بھی ہے اس کے اندر تو اس لیے پالک تو ویسے ہی بہت ہیلڈی ہوتی ہے تو یہ ضرور بنا کے آپ اس طرح ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی دو پالک یہ جو میں نے فریز کی ہوئی تھی اس کو میں نے ہلکے سے پانی میں بوائل دے کے تو اس کو فریزر میں رکھا ہوا تھا تو اس کی ویڈیو دی ہوئی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یہ رسپی اس طریقے سے بنا کے دیکھیں دیکھیں میں جھٹ پٹ چنے کی دال پہلے گلا لی تھی تو جھٹ پٹ یہ رسپی تیار ہو گئی ہے تو یہ خاص طور پر اس کے ساتھ میں نے اس کا کمبینیشن بہت اچھا ہے رائطہ اور پالک اور جنے کی دال تو آپ بھی بنا کے دیکھیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے یاد رکھیں مجھے یاد رکھیں رکھیں مجھے со weekends مجھے خیر